بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ جیسے آپ علامہ اکبال اپنی ویسٹی کی مین ویب سائٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ ورکشاب انفرمیشن ہے اس میں اگر آپ کمپلیٹ شیڈول چیک کریں گے تو یہ دیکھیں کہ اس میں محاصل لیول کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے اپنا اپنے کوڈ کے حساب سے اپنا شیڈول چیک کر سکتے ہیں اپنا کوڈ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کون سے کوڈ ہیں اس کے مطابق آپ اپنا ہڈے بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کے جیسے شیڈول آیا ہے تو اس کے بعد جو سب سے بڑی جو ایشو ہر مرتبہ ایک نیا ایشو ہوتا ہے علامہ اکبال اپنی ویسٹی کا تو اس مرتبہ جو پرابلم ہے وہ ہے یونی ویسٹی ہیں کیا کیا ہے کہ پہلے آپ ورکشاب اٹینڈ کرتے تھے آگئی لیم ایس پورٹل کے اوپر آ کر یہاں پہ آتے تھے اور آپ یہاں پہ آ جاتے تھے اس کے بعد یہاں بلو بٹن کے اوپر کلک کرتے تھے لاغن کرتے تھے یہاں لیم ایس پہ اور آپ اٹینڈ کر لیتے ابھی جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے جو ایشو ہوتی نے چینج کر دیا ہے وہ بلو بٹن چھوڑ کر ابھی آگئے ہیں مایکرو سافٹ ٹیمز کے اوپر تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے اپنا اپنے ساری چیزیں صحیح رکھنی چاہیے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ابھی ان کا بی ایڈ کی ورکشاپ چال رہی تھی اس کے علاوہ بی ایس کی تو ان کو یہ تھا کہ جو پرانا آئی ڈی اور پاسورٹ تھا وہی لگانا ہے لیکن وہ لگانے سے اوپن نہیں ہو رہا تھا تو اس کے لیے الگ سے پاسورٹ یومیسٹی نے دیا ہے آئی ڈی تو وہی رہے گا لیکن پاسورٹ الگ ہوگا تو جو نئے سٹوڈنٹ ہیں جو پہلی مرتبہ برکشاپ اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو ان کا سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے اس کے ساتھ آپ ایڈ داریٹ اے آئی او یو ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے لگائیں گے تو وہ آپ کا آئی ڈی بن جائے گا لیکن پاسورٹ پھر بھی آپ کو حاصل کرنا ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اپنا چیک کر لیں جو آپ نے نمبر دیا ہوئے اس کے اوپر میسج آئے گا اگر آپ کو کوئی بھی میسج نہیں آتا یا آپ کا نمبر کنورٹڈ ہے اس کے اوپر بیسے میسج نہیں آئے گا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ اپنے چیزیں اپنے خیال سے دیکھ لینے ہیں ادروائز آپ کا جو یہ مایکروساپ ٹیم میں لاغن ہونے کا کمپلیٹ جو پروسیجر ہے میں نے آلرہی ایک ویڈیو میں بنا دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ کے پاس آئی ڈی اور پاسورٹ نہیں ہے تو آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں دس منٹ کے اندر تو اس کے دو تین طریقے ہیں آپ نے سارے طریقے استعمال کر لینے تاکہ آپ کو کسی وجہ سے کوئی ایسا نہ ہو کے آپ پاسورٹ آپ کو نہ مل سکے سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ جو ایل ایم ایس کا فوکل پرسن ہے سپورٹ میں اگر آئیں گے آپ تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ریجنل ایل ایم ایس فوکل پرسن تو یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے گیٹ پاسورٹ پاسورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ایمیل ایڈریس لکھے ہوئے ہیں ان میں سے اپنے سٹی کا دیکھ لینا ہے پر ایکزمپل آپ کا کوئی بھی سٹی ہے آپ نے اس سے جو ریجنل آفیس آپ کا جہاں پہ موجود ہے اگر آپ قریب تنین آپ آپ کا سٹی دیکھیں گے جو آپ کے سب سے قریب ہے یا آپ کے سٹی میں ریجنل آفیس ہے تو آپ اس کا ایمیل ایڈریس نوٹ کر لیتے ہیں فار ایکزمپل میں ایک ایمیل ایڈریس نوٹ کر لیتا ہوں یہ lms underscore attack at the rate a i ou u ڈارٹ a ڈی ڈی ڈارٹ پی کے اب یہ والا ہے میں اس پہ میل کروں گا اپنے متعلق لکھوں گا فار ایکزمپل میں آپ کو اب دے دیکھیں میں نے اوپن کیا ہے ایمیل کرنے کے لیے اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ہے اس پہ میں لکھوں گا جو وہاں پہ سیم سپیلنگ ہے وہ سیم لکھوں گا underscore اب یہ آگیا آپ یہاں پہ آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں موبائل سے بھی ایمیل کر سکتے ہیں a i ou u ڈارٹ a i ڈی 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 ڈاٹ پی کے سبجیکٹ کیا لکھیں گے need ادھر آپ اپنا ڈی ٹی لکھ دیں فار ایکزمپل کہ آپ آپ کا نام کیا ہے my name is اس کے بعد اپنا ارول نمبر لکھ لیں سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھ دیں ارجسٹریشن نمبر لکھ دیں اور لکھ دیں کہ مجھے پاسفر چاہیے اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو سینڈ کر دیں جیسے سینڈ کریں گے تو تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد یا اس طرح آپ کو کچھ دیر کے بعد mail آ جائے گی اس میں بقاعدہ ڈی اور پاسفرڈ لکھا ہوگا اور وہ اس mail میں آپ کو complete detail show کی ہوگی آپ کا ڈی اور پاسفرڈ اس کو آپ لگا لیں ایک تو یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ main website پہ آ جائے نا آپ نے main website links پہ یہاں regional campuses لکھا ہوگا ہے اس کے اوپر کلک کریں اس کے بعد اپنا state select کر لیں for example پنجاب ہے یہاں پہ regional office کے number لکھے ہوگے ہیں وہ والی جو email ہے وہ یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے آپ کو اس کی وہ والی نہیں ہے یہ regional office کی اپنی ہے تو یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے یہ آپ ان کے numbers پہ رابطہ کریں اس number پہ اسی time وہ آپ کو ID اور password بتا دیں تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اس طرح کر لیں آپ یہ دو طریقے کار ہوگے تو مجھے 100% شور ہوں ہے کہ آپ کو اس طرح کرنے سے ID اور password دونوں مل جائیں گے ویسے تو ID آپ کو پتہ ہی ہے اگر نیز student ہیں تو ان کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو رہا کہ وہ کیسے بنائیں گے اس کے متعلق بھی میں نے ایک ویڈیو پہ بتایا ہو ہے آپ وہاں سے دیکھ ID create کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ ہے password کا جیسے ہوگا پھر آپ یہاں پہ لاغن کر کے یہاں پہ بھی ایک ویڈیو موجود ہے اس کے اوپر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں مائیکرو سافٹ ٹیم کیسے جوائن کر سکتے ہیں بلکل آسان ہے یہاں پہ بس اس کو آپ نے لاغن کر لینا لاغن کرنے کے بعد اپنا شیڈول دیکھ لیں گے شیڈول کمپلیٹ نظر آنے کے بعد آپ اس کو ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ جس طرح جیسے یہ ایک نظر آ رہا میں یہاں پہ لاغن کیا ہو تو اس طرح آپ کو شیڈول نظر آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے یہ تو بی ایٹ سٹوڈنٹ ہے لیکن آپ اپنا اس طرح چیک کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس الیرٹ کی سمجھ رہے یا اس طرح پھر راش ہو جاتا ہے پھر وہ میل ان کی طرف سے کافی لیٹ آتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ سب پہلے پہلے اپنا جو ساری چیزیں وہ کمپلیٹ کر لیں امید ہے کہ آپ کو تمام طرح کی جو باتیں ہیں وہ صحیح سمجھ آگئی ہوگی اور اپنا بہت سا خیال رکھے اللہ حافظ